بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالیہ نشان ہے کہ جب سب کا عقیدہ یہی ہے کہ آخری امام رسول کی اولاد میں سے ہے چاہے پیدا ہو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ پیدا ہو ٹھیک ہے پیدا ہوگا ہے تو ایک ہی نہ ہے تو ایک ہی اس تک کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اس تک پہنچنے کیلئے کیا کر رہے ہیں دشمن کی سازش ہے یہ کہ مسلمانوں کو ٹکڑے کر دیں مسلمانوں کو نہ لاؤ کیوں لاؤ کیونکہ وہ گھبراتا ہے اللہ کے سجنوں میں وہ گھبراتا ہے وہ تاریخ میں گھبراتا ہے جب ایک امام سات سال کا امامت کا اعلان کر رہا ہے تو دشمن اس سے گھبراتا ہے بچے سال میں امام تقی کو شہید کر دیا کیوں کر دیا کہا یہ ایک کائنات پڑھ سکتا ہے اور یہ ایک جو غیبت کے پردے میں یہ کائنات کو پڑھ دے گا رہے خوش دیئے امام زمانہ پردر سلام اللہ رہے خوش دیئے امام زمانہ وہ بھی یہ ایک شخص کون ہے ایک شخص سے کیا ہوتا ہے ایک شخص میں کیا ہے اس کے پاس دنیا کی کونسی اس کے پاس طاقت ہے تو تاریخ کیا تھا امام کے پاس جو کرولہ پہنچے ہیں ہزاروں کا لشکر تھا ہزاروں گھوڑے تھے کیا لاکھوں نیزے تھے کیا تھا امام تھا اللہ کا نمائندہ تھا وہ سے دنیا کی محتاجی کی ضرورت نہیں تھا وہ اکیلہ بھی کافی تھا اکیلہ کافی ہے امام لیکن کیونکہ امت کو بیدار کرنا تھا اس لیے اپنے ساتھ چند کو ملا کر یہ بتایا کہ اگر تم بھی تھوڑے سے ہو اور امام کے ساتھ آ جاؤ تو کوئی امام کو ہرا نہیں سکتا تو آپ گھبرائے نہیں گے دنیا کا لشکر جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے دنیا کی طاقتیں دنیا کے بڑے بڑے ایمپائر کے پاس بڑا اسلحہ ہے بڑی ٹیکنالوجی ہے ہو یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں گے کوئی امام کی ذہن میں لوگوں نے ڈالا رہا ہے کہ امام جب آئیں گے تو ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی فیل تو سکتے کسی نے آیت اللہ نخود کی سوانی سے کہا کہ سنائے جب امام آئیں گے تو چیزیں روک سائیں گی تو خواہ کہ بارحال امام اپنے زمانے میں آتے ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی آتے ہیں جو زمانے کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اسے کی ذہن لیکن انہوں نے ایک کیل دیا اور کہا جاؤ روڈ پہ دفنا دو انہوں نے کیل کو روڈ پہ دفنا دیا اس طرف کی ٹریفک اس طرف کی ٹریفک رکے گی گاریاں بند ہو گئیں گے چل کی نہیں پائیں خمس یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں وہ امام ہے میں کر سکتا ہوں کیل نکال دیا وہ جاؤ ٹریفک سرنا چل ہو گئی امام کے لیے مشکل نہیں ہے سب کو خامش کرنا لیکن امام نے پروردگار نے اسباب کے ذریعے سے امام کو بنایا سبب کے ذریعے سے کہ اگر دشمن کسی ٹیکنالوجی میں اوپر ہے تو تمہارے پاس اس سے اوپر ٹیکنالوجی ہونی چاہیے اگر وہ پڑھائی ایڈوکیشن میں اوپر ہے تمہارے پاس ایڈوکیشن اوپر ہونی چاہیے اگر اس کے پاس بڑے بڑے مدائل تمہارے پاس مدائل ہونی چاہیے کیوں تاکہ تم اس کے سامنے تو کھڑے ہو سکو اگر موجزہ ہی صرف ہونا ہے تو پھر گیانہ دن سال سے امام کس کا حضرت مولا آجائی ہے موجزہ لکھا دیجئے نہیں امت جب تک اس قابل نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا امت کو پہنچنا ہے امام کو سمجھنا ہے جگہ پر امام رضا علیہ السلام تشریف دو قبودروں میں جوڑا بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں گفتگو کر رہا ہے اپنی دوان میں امام مسکر آئے تھے ساتھ ترابیدہ مولا کیوں مسکر آ رہے ہیں کہا ان دونوں کی گفتگو سن کے مسکر آ رہے ہیں کہا کیسے کہا یہ جو نر ہے یہ مادے سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر یہ جو مسنت میں بیٹھا ہے نا اس سے زیادہ محبت نہیں کرتا یعنی عالم کی ساری چیزیں امام کو جانتی ہیں ہم امام کو نہیں سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں امام مطلب کسی سرکے کا امام اس کا امام یہ امام وہ تھوڑی ہے یہ امام کائنات کا امام یہ وہ امام ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب یہ جب جب امام ایک نگاہ اٹھاتا ہے تو عالم امکان میں عالم امکان جو ہے بورا عالم امکان جو ممکن ہوا ہے جیسے خدا نے کہا کہ ہو جا اور ہو گیا اس عالم امکان کا جو نکتہ ہے نا سنٹر پوائنٹ وہ صدرل منتحہ ہے کہا جب امام ہاں فٹاتا ہے نا تو اس کی نگاہ ایک ہی لبے میں صدرل منتحہ در جاتی ہے اللہ امام صلی اللہ امکان اللہ امام صلی اللہ امام یہ ہے امام یہ ہے وہ صاحب جس کا حاضر آپ کے سروں پہ ہے اب جس کا ایسا امام ہو اسے ایک ایسا شخص ساتھویں امام کا دور ہے ایک شخص کو حکومت میں زندان میں ڈڑگی اور اس کڑا کے مشہور کیا ہوا کہا اس نے نبوت کا راوہ گڑ دیا تو اس کو زندان میں ڈال گیا شخص وہی پہ تھا اس نے کہا کہ میں جا کے پتہ تو کروں کہ کیا جب میں اس کے پاس گیا کہا تم نے نبوت کا راوہ گیا کہا نہیں کہا الزام تمہارے پر گرم آجرہ کیا ہے کہا ماجرہ ہے کہ میں شام کر رہنے والا ہوں اور جہاں پر امام کا راسل حسین جو ایک جگہ ہے جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا میں وہاں عبادت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اتانک سے کوئی آیا ہے کوئی شخص آیا اس نے بھی عبادت کی اس نے کہا تم مکہ جانا چاہو گے میں نے کہا مکہ رہاں کہہ رہاں میں نے کہا لے چلے کہا اگلا قدم بڑھایا مکہ میں تھے ہم مکہ میں عبادت کی کہا مدینہ جانا چاہتے ہو میں نے کہا ہاں کہا اگلا قدم بڑھایا مدینہ گئے عبادت کی زہرت کی کہا اس طرح میں مجھے نجف لے آیا اور پھر واپس آیا تو میں نے اس سے پہلے میں پوچھتا کون ہے وہ شخص چلا گیا ایک سال بعد اسی وقت میں پھر وہ شخص آ گیا پھر اس نے میرے ساتھ ایسی کیا کہ مجھے مکہ لے گیا ایک قدم نے مدینہ لے آیا ایک قدم نجف اور ایک قدم یہاں تو میں نے اسے پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کون ہے وہ ساتھوہ امام کہتا ہے یہ بات میں نے چھپا کے رکھی دی لیکن بہرحالے نکل گئی تو میں نے لوگوں کو بتائی اب لوگوں کو حق پتا چل جائے تو مجھے حکومت نے زندان میں ڈال دیا ہے اور الزام لگا دیا ہے تو کہا تم نے بولا نہیں تمہیں نکالو تو کہا حکومت والے کہتے ہیں کہ جو تم ایک قدم پہ یہاں سے ماں لے کے جا سکتا ہے تو میں زندان سے بھی نکال سکتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد میں پہنچا تو بڑا زندان میں شور ہو رہا ہے کہا کیسا شور کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ساری چیزیں وہی موجود ہیں زندان زمین کھا گئی آسمان کھا گیا اللہ مہین نورا نورا السلام اللہ اللہ سلیہ وحمد وحمد وہ جانے میں تو امام ہے ہم امام کو سمجھ نہیں پاتے میں اپنی خدا انقاستا آپ کو نہیں کہتا کہ آپ با محرفت لوگ ہیں میں سمجھ نہیں پایا امام کو آج تک میں اس لیے خوف میں مقتلع ہوں اس لیے میرے قدم ضعیف ہیں اس لیے میرے جملے ضعیف ہیں میں خوف کھاتا مجھے بہت سارے لوگ ہیں ملانا کیا آپ بول دیتے ہیں کبھی کبھی آپ کیونکہ مجھے بتایا ہے کہ میں اپنے امام کو راضی کرنا چاہتا ہوں اگر میرا امام راضی ہے پوری دنیا مجھ سے نراز ہو جائے مجھے قبول کیوں؟ کیونکہ کائنات اسی کے میبر میں ہو رہی ہے مگر ہم نے حدیث نہیں سنی کہ جب حضرت امامر نے جب کہا رسول خدا میں آپ کے بعد مشکلات دیکھ رہا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا کیا کروں گا بابہ صیرت تھے کہا کہ ایسے میں علی امی ابھی طالب چلتے ہو آئے اور دیکھا رسول خدا فرماتے ہیں امامر پوری دنیا کے لوگ ایک وعدی میں ہو اور علی ایک وعدی میں ہو تو علی کی طرف جانا حق علیمی طرف ہے حق علیمی طرف ہے وہ بس کا مطلب امام ہے بہت دنیا سے دنیا کے نمائندوں سے امام کا مقاہسہ ہی غلط ہے امام کا مقاہسہ کسی سے ہو نہیں سکتا اللہ کا نمائندہ ہے اللہ نے اسے انتقاب کیا ہے اب اس کی ایک حیثیت ہے کائنات کے اندر کائنات اسی کی وجہ سے دائم ہوتی ہے کیونکہ حجت الائی ہوتا ہے تو کائنات بچی رہتی ہے تو وقت اللہ رسول اللہ عزیزان مہترم ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانے دنیا کا خوف نہ کھائے لیکن ہاں مسلحت جہاں ہے جہاں طریقہ ہے جہاں جس طرح کرنا ہے کیونکہ دیکھیں دنیا کو امام کی طرف لے کے جانا ہے اور یہ جو مقابلے میں آیا ہوا ہے یہ بسکلی آپ کے اور میرے مقابلے میں نہیں ہے یہ امام کے مقابلے میں ہے اور وہ اسے امام سے مشکل ہے کہ ان کا ایک جو غیبت کے پردے میں وہ آ گیا تو کیا ہوگا کیونکہ اس نے ہم سے زیادہ روایتیں پڑھی ہوئی ہیں یہ جو آخری آئے گا یہ دنیا کے سارے تاغوتی نظام کو اُلڑ دے گا یا عمام المتظر اللہ اللہ یا عمام المتظر اللہ 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 اب ایک کا خوف ہے اب ہماری بھی زمداری ہے کہ ہم اس ایک کو پہچانیں اس ایک کی شناخت کریں خود بھی پہچانیں اور دنیا کو بھی بتائیں کہ یہ کون ہے ہم لوگ بات ہو جاتے ہیں امام آئیں گے کلوار سے گردنیں اڑا دیں گے لوگ بچائے در کے مارے بیسی باگ جاتے ہیں بھائی امام آئے گا گردنیں مارے گا وہ صرف یہ توڑی روایتیں ہیں گردنیں تو وہ ان کی اڑائے گا کہ جو دشمن ہوگا جو اللہ کا دشمن ہوگا ورنہ امام آئیں گے تو امام نے حکومت کرنی ہے امام کی حکومت ایسی ہوگی کہ انسانیت ترقی کے کمال پہ ہوگی ابھی جتنی ترقی انسانیت نے کی ہے وہ دو حروف ہیں جب امام تصریف لائیں گے تو پچیس حروف تک انسان کی عقل اتقاب ہے ابھی کتنی ترقی ہے انسان گاڑیاں ہوا میں ہو رہی ہیں الیکٹرونک گاڑیاں ہیں انسان جو ہے وہ فضاوں میں کھوم رہا ہے پتہ نہیں آپ یہاں بیٹھیں دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آہستہ آہستہ ٹکنالوجی ٹرانسفارم ہو جائے گی ابھی جو ہیں وہ ایسے سے ویکیوم بن رہے ہیں کہ انسان سیکنڈز کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی ترقی ہے انسان کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے یہ ساری ترقییاں کچھ بھی نہیں ہیں کہ جب امام آئیں گے میں ترقی ہوگی ایک ایسی حکومت تشکیل ہوگی جس میں امنیت ہوگی روایت مشہور ہے کہ خاتون اپنے سر پہ اگر سونا لے کے جا رہی ہوگی تو کوئی لالت سے دیکھے گا لے گا یعنی کیسی امنیت ہوگی یہاں تو موبائل لے کے رون پہ نکل ہو تو لوگ چھین لیتے ہیں سونا تو دور کی بات تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی معاشرے کو وہاں لے کے نہیں گئے معاشرے کو وہاں لے کے جانا پڑے گا پہلے گھر کو پھر کمیونٹی کو پھر شہر کو پھر ملک کو اس طرف لے کے جائیں آسان نہیں ہے ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کیسے وہ دنیا امام کو بیچھے چلے گی کیسے چلے گی کبھی سوچا ہم تو کیونکہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں ہمیں اس سے کیا فر پڑتا ہے امام آئیں ہی آئیں مولانا کیا فر میری تو نوکری چل رہی ہے میرا گھر چل رہا ہے کوئی سوچتا ہے کہ میں امام کی حکومت میں کیا کروں گا کوئی سوچتا ہے کہ میں امام کی حکومت میں میری نوکری کیا ہوگا کیا ہے میرے پاس ایکسپرٹیز کیا ہے میری سی وی میں کیا ہے جیسا کہ امام میرا انتخاب کرے کون سوچے گا سب اگر ہم اپنی زندگی میں مغل ہو جائیں تو پھر تو وہ استاد دانے سمن کا وہ جو واقعہ جو انہوں نے بیان کیا اردو کے اندر درجمہ ہوا گیا کہ ایک جوان نے گھرے کا گھر میں بیل بچی ہے اور وہ سکرین والا آئی فون جو ہوتا ہے گھر کا فون تو اس میں دیکھا کہ امام ہے تو کہا کہ میں ہوں مہدی آنا چاہتا ہوں اب اس میں دیکھا کہ امام گھر پہ آئی تو کہاں اب گھر کی چیزیں سمیٹھے کہاں مولا دو منٹ دے دیجئے گھر کو سمیٹھنے میں لگا لگا دیر ہو گئی باہر نکلا تو کیا دیکھا امام گھلی کی کونے پر آنکھوں میں آنسوں ہیں اور آسمان کی طرف خدا کو دیکھ رہے ہیں پرورتگار گواہ رہنا میں نے سب کی دستریں دیتی ہیں مگر کوئی کہہ رہا ہے پانچ منٹ کوئی کہہ رہا ہے دو منٹ میرے لیے کوئی دیار نہیں دیار نہیں میں دیار ہوں میرا گھر دیار ہے میرا گھر اس قابل ہے میں امام کو دعوت دوں گھر دور کی بات میرا موبائل اس قابل ہے کہ میں امام کو دوں اپنا ہے میرے موبائل اس قابل کہ میں نے دوں مولا یہ رکھ لکی اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے آپ ماں باپ سے چھپانے کیلئے تو براوزر تو اسٹریٹ لیٹ کر سکتے ہیں امام سے نہیں کر سکتے ہیں جب میں تیار ہی نہیں ہوں کہاں پہنچا ہوں گا کون دولائے گا زینب تاں گربلا گربلا اللہ اللہ صلی اللہ 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 کربلا کو یہاں سے گیا کہنا یا لیتنی کنتو ماہ کم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو امام کی آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہا ہوں میں ہوں میرے ساتھ ہو میرے ساتھ ہو لیکن کیونکہ ہم اتنے جکڑے ہوئے ہیں اپنے وجودوں میں اپنی خواہشات میں ہم نے اپنی دنیا کو زینت بنا لیا ہے اور یہ ہمیں گیچ رہی ہے یہ ہمیں اس وادی سے دور کر رہی ہے جس وادی کیلئے امام آ رہا ہے امام وادی توحید میں دھامت کیلئے آ رہا ہے ایک آلہ ودین نجف میں اپنا جو بھی درست دیتے تھے امام کے پیغام سے شروع کرتے تھے امام کی گفتگو کرتے تھے مشہور تھے ایک دن شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بڑے افسردہ ہیں بہت افسردہ ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہا امتحان ہوا اور میں ناکام ہو گئے کہا کہا استاد آپ کا کیسا امتحان ہوگا کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہمارے شہر میں تصریف لائے تو جب میں نے دیکھا کہ شہر میں ہے تو میں تیار ہوا کپڑے پہنے اور باہر نکلا تو لوگ بڑی تیزی سے امام کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہیں میں استاد ہوں کوئی میری آبا کے اوپر پاؤں گزار کے جا رہا ہے کوئی میرے کپڑوں سے ڈکراتا ہو جا رہا ہے میں نے کہا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں میں استاد ہوں خیر میں بڑی مشکل سے امام تک پہنچا تو میں نے امام کے قریب جا گا کہا مولا آپ کو انہیں کی کیا سب ہوتی ہم تیرا ہم ہیں میں تیار ہوں اپنے مسئلت کو امام کے لیے چھوڑے امام آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے کیا کیا تم نے کیا کر سکتے ہو تم میرے لیے میں بولوں مولا مجلس پڑھ سکتا ہوں مولا کہیں گے مجلس سے تو ہم پڑھیں گے تم کیا کر سکتے ہو میں چھوڑوں گا میری دنیا بسکر ہوئی ہے اسی مشکل میں جب میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہا میں کون کو کیسے آزاد کروں کون تو میرے چھکڑنے پر چھکڑی ہوئی ہے جانے مہترم میں پھسا ہوا ہوں میں اپنے جو میں نے خول بنائے ہوئے ہیں میں اس میں گرفتار ہوں میری گرفتار ہی رہے کون کو بھی گرفتار کیا گا جب میرا نفس حسابہ ہوگا تو میں کہا آپ کے نفسوں کو آزاد کر رہا ہوں گا کیسے آگے پڑھیں گے کیسے اس بلد الامین کی طرف اس ایکوکلپس کی طرف اس شہر مسل جسے فارابی کہتا ہے جسے افلاتون نے لکھا وہ ایسا شہر ہوگا کہ جس میں کوئی نقص نہیں پایا جائے گا کیسے بڑھوں گا اس شخص کی طرف کیونکہ آج مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں بھی کرپشن کرتا ہوں میں بھی چوری کرتا ہوں میں بھی چھوٹ بولتا ہوں تو کیا میں تیار ہوں کربلہ حسان نہیں ہے ازاد مہتونکہ کربلہ پڑھنا آزاد ہے سننا بھی آزاد ہے کربلہ پہنچنا مشہد ہے کربلہ اپنے وجود کو خالی کرنا مانتی ہے صرف امام بس امام ہو کچھ نہ ہو کیسے لوگ تھے جو پہنچے ہیں کربلہ کیسے لوگ ہیں کہ جب امام نے بولایا فوراں پہنچے ہیں انتظار نہیں کیا حبیب ابن بظاہر کو جب خط ملا تو حبیب پیٹھ نہیں پیٹھ جائیں بزار میں دیکھا مسلم ابن عوشجا بیان ہوتا ہے کہ مسلم سے پوچھا مسلم کہاں جا رہے ہو کہاں میں نے رات کو خواب میں رسول خدا کو دیکھا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ خضاب کرو جا کے تو میں خضاب کرنے جا رہا ہوں حبیب کہتے ہیں تم جو ہے وہ تعبیر سمجھ نہیں پائے حسین کربلہ پہنچے ہوئے میں ایسا خضاب لگے گا قیامت تک ہی آگ رہے گا کیسا خضاب تو کہتے ہیں مسلم گھر نہیں گیا وہی سے سیدھا نکر گیا امام میور ہے زندگی کا امام نہیں کچھ نہیں تب ہی تو یہ حدیث ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچان نہیں پیا محرکت حاصل نہیں کر پیا جہالیت کی موت پہا محرکت حاصل نہیں پیسا 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 محرکت حاصل نہیں پیسا